ساتھی و عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندیلے آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹویل این آئی او ایس اردو سبق نمبر 29 کا ایک خطو کتابت دفتری نوٹ درخواست اور دفتری خط تو یہ چار پانچ چیزیں ہم آج اس سبق میں سیکھیں سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کیا چیزیں خط وغیرہ ان سب شاید کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہ ہو جس نے خط نہ دکھا چاہے خوشی کی بات بتانی ہو یا پھر کوئی غم کی خبر شنائنی ہو کسی کی عادت کی بات کرنی ہو یا پھر کسی صحت ملی کی دعا مانو یعنی اپنی خیر خیریت اپنے خاندان کی خیر خیریت جاننے کے لیے ہم خط ضرور لکھیں اپنے جذبات کو اظہار کرنے کا یہ سب سے خوبصورت طریقہ ہوں اس خط کو ہم نیجی خط کہتے ہیں کاروباری خط کیسا ہوتا ہے جس خط میں ہم اپنے بزنس کے سلسلے میں باتیں کرتے ہیں جیسے کچھ تاجر سنتکار 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 کہتے ہیں فیکٹری کار یا افراد دوسرے تاجروں یا سنتکاروں سے کچھ سامان موگاتے ہیں یا پھر جو سامان وصول ہوتا ہے یا وصولی کی اطلاع دی جاتی ہے یا پھر بزنس سے متعلق دیگر کوئی بھی بات ہوتی ہے اس خط کو ہم کاروباری خط کہتے ہیں شکایتی خط کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی محکمے سے نا اتفاقی ہو جاتی ہے تو ہم اس سرکاری محکمے خلاف بڑے افسر کو تحریر طور پر شکایت کریں چاہے وہ شکایت کیسی ہو گندگی سے متعلق ہو بیماری سے متعلق ہو یا پھر صفائی سے متعلق ہو یا پھر بجلی گائب رہنے کی شکایت ہو اس طرح کے خط کو شکایتی خط کہا جاتا ہے ایک مثال مندرجہ سے دیکھتے ہیں چلیے اب مثال دیکھ لیتے ہیں کس طرح لکھتے ہیں سب سے بہلے آپ لکھیں گے جناب ہیلت آفیسر اس کے بعد دہلی میونسپل کورپریشن دیکھتی جہاں کبھی محترم السلام و عادی اگر وہ نہیں ہے غیر مسلم ہے تو بس محترم حدمت محرز ہے کہ ہمارے محلے دریا گنج میں صفائی کے انتظامات تسلی بخش نہیں ہیں حالانکہ صفائی کارپنوں سے اس کے متعلق کئی بار بات کی گئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جانب سے لوگوں نے توجہ دینا گندگی کا عالم یہ ہے کہ چاروں جانب کورے کے ڈھیر لگوں میں گندے پانی کا بہاو بھی ٹھیک نہیں اس گندگی کو دیکھ کر ایسا اندیشہ پیتا ہوگا ہے کہ کسی وقت خطرناک بیماریاں پیدا ہو سکتے ہیں لہٰذا آپ کی خدمت میں خصوصی درخواست ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کر خود اس کا معاینہ کریں اور اس مسئلے کا حل اتفر خاک سار محمد عاصف یعنی جو لکھ رہا ہوگا جیسا آپ لکھ رہا ہے تو آؤٹنا مکان نمبر چوبیس سو پچاس دریا گنج پرانی تھی اسی طرح ٹیلی فون انجینئر کو لکھنی ہو تو اس میں بھی ہے سب سے میرے انجینئر کا نام کھاں کا عیدگا ایم ایکس چینج نہیں دیلی محترم انجینئر اصابانی خدمت ضروری ہے کہ میری ٹیلی فون جس کا نمبر ٹو ون فائف فائف ایٹ ٹیلی زیرو ہے پچھلے ایک ماہ سے خراب بار بار اس کی شکایت کی گئی لیکن اس کے باوجود میرا فون ٹھیک نہیں لہٰذا آپ سے ادائش آپ میرا فون جگز جل ٹھیک کر گئے میں شکریہ کا مقافران خاک سار تابیش رضا مکان نمبر دو سو پانچ موڈل بستی نہیں اس طرح کے جو ہے آپ لکھتے رہے اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا سوال بنتا ہے اختدامی کسی شکایتی درخواست کو کس طرح شروع کرے کسی شکایتی درخواست کو شروع کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے جس سے شکایت کرنے ہیں ان کو مخاطب کہا جاتا ہے اس کے بعد شکایت سے مطالب مختلف موضوع ہے اس کے بعد شکایت لکھی جاتا ہے شکایت کے اختدام پر اپنا نام اور پتہ لکھا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے بھی لکھا شکایت کرنے والے کا پتہ کہاں لکھنا چاہیے شکایت کرنے والے کا پتہ درخواست کے اختدام پر ہونا پر نیچے دائینی طرف لکھنا چاہیے اب دفتری نوٹ کیا ہوتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے دفتری نوٹ دفتر اور سرکاری خطو کتابت کے علاوہ دفتری کام کرنے کا بھی ایک الگ طریقہ ہے دفتر کے سربراہ کے تحت بہت سے شعبے ہوتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ ہر شعبے سے آنے والے فائل کا خود ہی بطور مطالعہ کرے اور اس پر غروف اگر کرنے کے بعد دفتر انگریزوں کے زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ شعبے کا مطالق کلر کیا سینئر کلر فائل پر مسئلے کے سلسلے میں ایک نوٹ لکھتے ہیں اس نوٹ کے تین حصے ہوتے ہیں مسئلہ اس کے بارے میں تفصیل اور تیسرے جس کے اس پر فیصلہ مناسب ہے یہ نوٹ ایٹ کلر کنچار شعبہ وغیرہ کہ دستغت ہوگا سربراہ کے پاس جانے اور وہ اس یقین کے ساتھ ان کے مہتہتوں نے جو نوٹ لکھا ہے اور جو تجویز کیے وہ ٹھیک ہی ہوگی اس پر دستغت کر دیتا ہے اس کے دستغت ہو جانے کے بعد خیصلہ ہوگا اور پھر اگر اس پر عمل کی ضرورت ہے تو انچار شعبہ اس پر عمل درامت کراتا ہے یا پھر فیصلے کے مطابق اس فائل کو داخلی دفتر کر دیتا ہے یہاں نمونے کے لئے دفتری نوٹ دیے جا رہے ہیں چلی دفتری نوٹ کا پہلا طریقہ دیکھ لیں دو ہیں بس سلسلہ درخواست باشندگان باڑا ہندو راو پڑتے ہیں کیا ہے دفتر باڑا ہندو راو دلی کے باشندگان کی درخواست سے بنسلے اس درخواست میں ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں لڑکوں کے ایک سینئر سیکرنٹری سکول شروع کیا جائے ان کے بیان کے مطابق اس سلسلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں علاقے کے سکولوں کا جائزہ لیا گیا ایجوکیشن افسر ریپورٹ لی گئی یہ حقیقت دے گئے پورے علاقے میں جس کی آبادی چالیس ہزار کے قریب ہے لڑکوں کے پانچ سکول ہیں ایک لڑکیوں اور لڑکیوں کی مشترک سکول ہیں لیکن اس میں داخلے کے لئے بہت امیدوار ہیں علاقے میں لڑکیوں کے سکول کے واقعے ضرورت ہیں لیکن نئے سکول کے شروع ہونے سے مالیات پر دباؤ آئے گا اس لئے فائننس سیکریٹری کے پاس یہ تجویز بغرض منظوری بھیجنا مناسب ہوگا منظوری کے بعد یہ سکول شروع کیا جائے دستغت سینٹر کلائب تجویز منظور کی جاتی ہے فائننس سیکریٹری کے لئے نوٹ تیار کر کے منظوری کے لئے پھیلے گا ڈائریکٹر دوسرا نوٹ دفتری نوٹ کیسا ہوگا سلیم احمد صاحب ٹی جی ٹی ایڈٹ سینئر سیکنٹری سکول کی درخواست منظوری کے انہوں نے پوسٹ گریجویٹ ٹیچر کے لئے درخواست دی یہ انگلیش سے ایم اے اور بی ایڈ ہیں انگلیش کی پوسٹ گریجویٹ کے ٹیچر کی جگہ کے لئے درخواست یہ انگلیش میں ایم اے اور بی ایڈ انگلیش کی پوسٹ گریجویٹ کے لوگوں میں سب سے سینئر ہیں دسویں گلاس کو انگلیش پڑھاتے ہیں دسویں گلاس کے موٹ کے امتیان میں ان کی پڑھائی ہوئے طلبہ کا نتیجہ اس سال نوے فیصد تھا پھر انفرل صاحب ان کی ترقی کی سفارش کیا ایک دوسرے استاد محمد نصیم صاحب جو ان سے جونئر ہیں لیکن آئندہ سال لٹار ہونے والے وہ چاہتے ہیں کہ ایک سال کے لئے انہوں نے ترقی دیا تاکہ وہ محمد نصیم صاحب کی خواہش فانونی طور پر درست نہیں اس لئے سرویس میں جونئر ہیں سلیم احمد صاحب سینئر اس لئے ترقی کی مستحقی اس لئے ترقی دیتا ہے پی جی ٹی بنایا جائے دستخط سینئر کے لئے دستخط ڈاریکٹر تعلیم اس طرح سے یہ ہوتا ہے اب اس سے متعلق سوال جواب دیکھتے ہیں دفتری نوٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے دفتری نوٹ کا مقصد ہوتا ہے دفتر سے متعلق مختلف رسم کی بات دفتری نوٹ پر عام طور پر کون لکھتا ہے دفتری نوٹ متعلق شعبے کا کلار لکھتا ہے فائل ایک افسر سے دوسرے کے پاس کوئی جاتی ہے فائل ایک افسر کے پاس دستخط کیلئے جاتی ہے دفتری نوٹ سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے دفتری نوٹ میں سب سے متعلق شعبے کے صدر کو مخاطب کہ جائے اب آتی یہ بات درخواست کہ درخواست کیسے لکھی جائے اور کس طرح لکھی جائے درخواست اکبار میں اشتہار دیئے جاتا ہے کہ فلاہ ہوتے کے لئے اس قابل کارکن کی ضرورت ساتھی اس میں نوکری کی نویت شرائط اور تنخواہ کی بری تفسیلات یہ اشتہار سرکاری اور نیجی دونوں طرح کیوں ضرورت مند افراد اس ساتھ کو دیکھ نوکری کی حاصل کرنے کے لئے جو خط لکھتے اسے درخواست کہتے ہیں ایک نمونہ زیر نظر وخدمت جناب سیکریٹری ایجوگیشن دہلی حکومت دہلی جناب آلی پرسو کے روز نامے اے پی سی ٹائمز میں آپ کی جانب سے کلرکوں کی کچھ جگہ کی درخواست طلب کی میں اپنے خدمت مان آسامیوں میں اسے ایک کے لئے پیش کرتا ہوں میری تعلیم اور تجربات کی قیفیت درز نام احمد نظیم تعلیم لغایت بی قوم سیکنڈ ڈیویزن عمر اٹھائیس سال ٹائپنگ کی رفتار ستاون لف سری منٹ تجربہ ایک غیر سرکاری فرم میں بحیث کلر کے طور پر کام کرنے کا تین سال کا اگر آپ اس آسامی پر کام کرنے کا موقع دیں گے تو میں یقین دلاتا ہوں پوری محنت اور امانداری سے کام کرو گا پھر اس کے بعد باکس میں بن کرنا بہت زیادہ ضرور خاکس امتیاز علی خیری نجوام رامپور اس طرح باکس ہو گئے انسلی کا کام دی قوم کی لگری کی نقل ٹائپنگ کی رفتار کا سیٹیفیکٹ تجربے کا سیٹیفیکٹ سینئر سیکنٹری کا سیٹیفیکٹ تاریخ بیدائش کا ثبوت نیجی کاروباری خطوط اور درخواستوں کے علاوہ خطوط کی ایک اور قسم ہے جو شکل اندر رات تن ضرورت ہے یہ خط کسی بات کو عام لوگوں تک پہنچانے حکومت کے لوگوں تک پہنچانے کے لئے مثلا کسی اکبار کہہ دی اکبار خط کا نمون مکرمی آپ کے روزنام اکبار نئی خبر کے ذریعے حکومت کے محکم تعلیم کی توجہ مفضول کرانا میرا میٹا گورنمنٹ اسکول میں ساتھوی کلاس کا تعلیم اسکول میں چاریس ازاد زائد لیکن کل بیس ازاد زائد کام بیس جگہ خالی ہیں آدھی تعلیم سال گزر چکا اور ساتھوی کلاس سیکشن بی میں سماجی ایک پیریڈ بھی نئی تدریس گاؤں یہ تاریخ کی پڑھائی ہوئی ہے جغرافیہ کی کم ہوئی کیا اس طرح کرنا تعلیم پر کلوان کرنا نہیں مجھے امیر ہے کہ آپ اپنے بابا کار اکبار میں ساتھ کی شاہد سے میں تعلیم ضرور کاربائی کرے پرویز عالم چار ہزار باون محلہ نیا گاؤں دل اب دفتری خط کیا ہوتا ہے اب نیچی کاروباری اختیاری شکایتی خطوط اور درخواست کے علاوہ ایک الگ قسم اور بھی ہے جو تقریبا حل یا سے تمام قسم کے خطوط سے یہ خط کسی سرکاری محکمہ کسی فرد کی طرف یا کسی کاری خط ایک نمونہ دیا جا رہا یہ نمونہ ہے اصلی خط نہیں مراسلہ نمبر بی سیون فائف دو ہزار سی سات تاریخ مہینہ دو ہزار دکٹریٹ تعلیمات کی طرف سے چیف سیکریٹری حکومت دیلی کے موضوع دیلی کے سکولوں میں طلبہ کی سالانہ ترقی ترمین خدا قوائد جناب آلی دیلی اسکول ایڈیوگیشن ایڈیٹرز کی سفارش پر دلی کے طلبہ کی سالانہ ترقی کے قوائد جناب لیفٹرین گورننر کی حدمت نے برائے منظوری بھیجو گئے انہوں نے اس کی منظوری نائط فرما دی ان قوائد کی نقل برائے برائے اطلاع ملاحظہ وزیر تعلیم حکومت دیلی تمام ڈیپٹی ڈائریکٹر صاحب ڈائریکٹر ڈائریکٹر ڈلی مینسپل کورپیشن ڈائریکٹر تعلیم دیلی ایڈوگیشن افسر لکنو گورنمنٹ اریٹی پرنسپل صاحب سرکاری و امدادی سندس تخت نام نیم سرکاری خط کیا ہوتے ہم نے اوپر سرکاری خط کا نمونہ اور اس کے مرحلے دیکھے ان خطوط کے علاوہ ایک اور خط ایک قسم کا خط بھی ہوتا ہے جسے نیم سرکاری خط یعنی ڈی ڈی کہا جاتا ہے یہ خط عام طور پر برابر کے افسر ایک دوسرے کو باکس میں تو سارے ہوگے نمبر ایف نائن نون سین سا اکتر بارہ سو فوری اور ضروری مورخہ تاریخ مہینہ دیئر علی حضرت صاحب میں نے مراصلہ نمبر ایف نائن دوسو اکتیس مورخہ تاریخ مہینہ سن میں آپ سے درخواست کی تھی کہ میرے محکمے میں زمنی وجہ آپ کو منظوری کرا دیں مجھے ڈھرے کہ اس منظوری کہ نہ ہونے کی ضرورت میں اگلے مہینے تنخانہ دی جا سکتی اس لئے آپ کو ذاتی توجہ کی ضرورت ہے آپ کا مخلص نفیس رضا ایجوٹیشن سیکھر ہے کیونکہ فدمت جنا فائن سیکھر ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ پر چھوڑ ہوگی کہ آپ کے لئے تنی امپورٹنٹ ویڈیو میں نے بنا دی اور اس کے اندر وہ ساری تمام چیزیں میں نے داخل گرین جو چیز آنی چاہیے دفتری نوٹ درخواست دفتری خط اور نیم دفتری خط وہ بھی میں امید ہے چودہ پندرہ منٹ کی ویڈیو میں آپ کو معلومات مل گئی ہوگی جو آپ کو ضرور ہے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے کمیل کر دیجئے آپ ہم سے نائیوز سی بی ایس سی اور اگنو اور ڈیو کے ایڈمیشن بھی کروا سکتے ہیں آپ ہم سے سب کو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب شکریہ